اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آج میں یہاں آپ کا بنانا سکھاؤں گی نرگیسی کوفتے جو کہ بہت آسان طریقے سے آپ کو سٹیپ با سٹیپ بتاؤں گی اور آپ کے بالکل بھی نہیں چٹکیں گے نہ ٹوٹیں گے تو یہاں پر میں نے ایک پاو مشین کا باریک کیمہ لے لیا تھا یہ میں چوپر میں اس لے ڈال دی تاکہ مسالے کو بچے سے مکس کرلوں یہاں پر میں نے پیسا ہوا چنے لے لیا تھے دو ٹیبلی سپون خشکش پیسی ہوئی میرے پاس کیوب بن دینی بھی تھی یہ میں نے لے لی لال پیاز میں نے ڈال دی دو ٹیبلی सپون لال مرز ڈال دی ون ٹی سپون پیسا اتنیے دال دے ون ٹی спокой ہل دی حال pernah 20 ا respectful پورہ ٹی پھر ہے تو خوب ارام سے یہ مطلب کے چپکزے اور لگ جائے یہاں اس کے مسالے کے لیے ہم نے آپ کا میں یہاں پر گھی لے لیا تھا اس کو میں نے پھگ الیا تھا ادھا گلسن ڈال کے بھوننے کے لیے رکھ دیا ہلکی آنچ پہ یہاں پر الگ سے پیالے میں تھوڑا سا پانی لیا اس میں لال میں ڈالی ون ٹی سپون بھر کے پیسا ہوا گرم مسالہ ہاف ٹیم پیسا ہوا دھنیا ون ٹی سپون بھر کے حلدی ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے اور آدھا پاؤں میں نے یہاں پر دہی ڈال دی تھی پھینٹ کے اور اس کو اچھا سا مکس کریں یہاں پر پیسی ہوئی تلی ہوئی پیاز ہیں میرے پاس اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ پیاز کو دو پیاز کو لال کریں نکالیں اس دہی کے ساتھ اس کو پیز بنا لیں اس طرح ہی سارے مسالے مکس کر کے پیس لیں اور ادھا گلسن بھوننے کے بعد آپ یہ پیسا ہوا مسالہ جو مکس ہے یہاں پر ہم ڈال دیں گے اور اس مسالے کو ہم نے یہاں پر بھوننا ہے کیونکہ سارے مسالے ہم نے اس دہی کے ساتھ مکس کر لیے تھے اور تھوڑا سے پانی کے ساتھ اب اس مسالے کو ہم نے ہلکی آنچ پر پکانا ہے بالکل آرام سے تحمل کے ساتھ اس مسالے کو اب میں ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گے ڈھکے تاکہ ہلکی آنچ پر یہ پکتا رہے یہاں پر انڈے میں ہم نے اپنے گھر کے ساتھ سے اُبال لیے تھے اور یہاں پر ایک پاوچ جو کیمہ اس میں کم سے کم چار سے پانچ انڈے آرام سے بن جاتے تو یہاں میں نے تین انڈوں کے لیے آپ دکھا رہی ہوں آپ کو کہ کس طرح آپ نے لینے اچھا سا آپ نے پیڑا لینا ہے کیمے کا اور اس کو چپٹا کرتے ہوئے انڈہ بیچ میں رکھیں اور اس کے موہ کو اس طرح بن کرتے جائیں اور جہاں سے آپ کو پتلہ لگے کم لگے وہاں سے آپ کیمہ مزید ہو لے کے چپٹا کریں اس کو اس طرح جوائنڈ کر لیں اور خوب اچھا سا ہاتھوں کے ساتھ چاروں طرف سے ملاتے ہوئے گھوماتے ہوئے آپ اس کو رکھ دیں اسی طرح آپ نے سارے انڈے بنا لینے ہیں کیمے کے تو یہ نرگسی کوفتیں ہیں بلکل آپ کو اس کو فرائی کرنے کی ضرورت نہیں الگ سے فرائی کرنے کی اور ڈائریک میں مسالے میں آپ کے سامنے ڈالوں گے بلکل بھی نہیں چٹکیں گے نہ یہ انڈے سے باہر نکلیں گے تو اس طرح میں نے سارے تیار کر لیا تھے مسالہ جو تھا وہ بھونے بھنائے کی طرف ہے اور یہاں پر میں نے کیا کیا تھا ایک دفعہ لاس مسالے میں ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو گھیلہ کیا نرگسی کوفتوں کا اپنے ہاتھوں سے خوب اچھا سا اسے گھوماتے ہوئے چھکنا کر لیا تھا اور یہاں مسالے کے اندر چھوٹی میں نے تین عدد کھول کے ڈال دی تھی جیفل جب اتری ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی کم ڈال دی تھی یہاں پر کیونکہ یہ ایک پوکہ بنا رہے ہیں ہم یہاں پر اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے مسالے کو بچہ سا بھون لیں تاکہ گھی جو اس کا الگ ہو جائے روگن جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو بھوننا ہے اور جیسے بھونائی ہو جائے اس کے بعد آپ نرگسی کوفتیں ڈال دیں اس کو ڈھک دیں پانچ دس منٹ کے لیے پھر ڈھک کرنا ٹائیں پھر اوپر نیچے گھنے مسالے اوپر ڈالیں جس طرح آپ دیکھنا ہے بس اس طرح آپ نے کرنا ہے اور یہاں پر اس کی گارنیچ کے لیے ہر دھنیا ہر ایمیش میں نے کٹنگ کر لی تھی اور مسالہ بلکل تیار ہے ہمارے نرگسی کوفتیں تیار ہے مزید اس کو میں نے دس سے پندہ منٹ دے دیا تھے کیونکہ کیمہ بلکل گل چکا انڈیو پکے ہوئے مسالہ بھی خوب اچھا سا بھون چکا گریوی جو آپ اپنی مرضی کی حساب سے اس میں رکھ لیں کورمی کی طرح آپ اس کی گریوی رکھیں بہترین تیار چھولا کر دیا تھا اور یہاں پر میں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کتنے لذیذ اور دیکھنے میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں جب آنکھوں کو اچھا لگے یقین کر یہ ذائقے میں بھی اتنے ہی مزیدار ہیں بلکل کورمی والا مزہ ہے اس کے اندر اور یہاں پر یہ نرگسی کوفتوں کے ساتھ آپ بنائیے گریوی اس طرح اور یقین کریں بہت لذیذ بندے بس آپ کا کیمہ بہت مہین باریک ہونا چاہیے مشین کے ڈبل کیمہ مشین کا نکل والے اور سارے مسال اسی طرح ہاتھ سے میکس کر کے آپ اس طرح بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کر دیجئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ